دوستو آپ نے آئیس کریم تو بہت برکھائی ہوگی لیکن دوستو آج ہم آپ کو کھلانے لائے ہیں بالکل ایک ڈیفرنٹ طرح کی آئیس کریم جس کو بنانے کا طریقہ ہے کافی یونیک اور جس کا سواد ہوتا ہے کافی لا جواب جسے بنایا جاتا ہے ہنڈر پرسنٹ نیچر طریقے سے جو کی آپ کی صحت کے لیے کافی ہیلدی ہوگی جس کو بنانے کا طریقہ ہے کافی الگ تو چلیے دیکھتے ہیں اسے کیسے بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے برف کو توڑا جا رہا ہے یہاں پر برف کے چھوٹے چھوٹے تکڑے کیا جا رہے ہیں اور پھر اسے ڈالا جائے گا اس رورل کوشٹر میں جس پر ہماری آئس کریم بنائی جائے گی اور ساتھ پر اس میں ڈالا جائے گا بہت سارا نمک جس سے یہ برف جلدی نہ پھگ لے اور اب برف کو ڈالا جا رہا ہے کنٹینر میں برف کو اچھے سے ڈالنے کے بعد اس کو آٹے سے سیل کر دیا جائے گا تو اب ہم تیار ہیں رورل کوشٹر آئس کریم کو بنانے کے لیے تو سب سے پہلے اس کے اوپر سے ایکسٹ پھر ایکسٹر آئس کریم کیا جائے گا تو ایسی ربڑی کی تین سے چار لیر ڈالی جائیں گی جس سے ربڑی کی پرت کافی موٹی ہو جائے گی تو ربڑی کی لیر لگ چکی ہے تو اب بھائیہ کاٹ رہے ہیں آم یعنی کہ اب اس کے اوپر سے آم کا فلیور آنے والا ہے جس سے ہماری آئس کریم کا سواد اور بڑ جائے گا تو اب بھائیہ اس کے اوپر سے آم کا فلیور دے رہے ہیں اور اسے پورے رولر پر اچھے سے لگا رہے ہیں جس سے آپ کو آم کا فلیور ہر ایک بائٹ میں ملے تو آپ بھائیا کیلہ چھل لیں یعنی کہ آپ کیلے کا فلیور دینے جا رہے ہیں تو اب اس کے اوپر اچھے سے پورے میں بنانا کا فلیور دیا جا رہا ہے بنانے کے بعد اب اس کے اوپر سے پپیتے کا فلیور دیا جا رہا ہے تو ایک بار پھر سے اس کے اوپر سے ربڑی کی ایک اور لیئر ڈالی جا رہی ہے تو سارے فروٹ ڈالنے کے بعد اب اس کے اوپر سے ڈالے جائیں گے بہت سارے فلیور تو سب سے پہلے اس کے اوپر سے ڈالا جا رہا ہے اور ہاتھ سے اچھے سے فائل آیا جا رہا ہے اور اب اس کے اوپر ڈالا جا رہا ہے بلو بیری فلیور جس سے آئس کریم کو ملے گا کھٹا میٹھا سواد میٹھے کے ساتھ تو آپ دیکھ سکتے ہو کافی محنت اکام ہے ایک بھائیہ لگتار اسے گھما رہے ہیں تو اب اس کے اوپر ڈالا جا رہا ہے مینگو فلیور تو آپ دیکھ سکتے ہو کتنی بیوٹی فل لگ رہی ہے آئس کریم پوری آئس آئس کریم لائٹ یلو کلر کی اچھکی ہے اور ابھی تو بہت کچھ آنا باقی ہے تو تین چار فلیور اور لیڈی پڑھ چکے ہیں اب اس کے اوپر سے ایک اور فلیور ایڈ کیا جا رہا ہے تو فلیور ڈالنے کے بعد اسے بھی اچھے سے پورے رولر پر فیل آیا جا رہا ہے تو ایک اور فلیور ایڈ کر دیا ہے بھائیہ نے آئس کریم پر تو یہ بہت تیجی کے ساتھ جمتی ہے کیونکہ اس کے اندر بھری ہے برف جس سے اس کے اوپر لیکوڈ ڈالتے ہی ترن جم جاتی ہے تو ایک اور فلیور آ چکا ہے ہماری آئس کریم پر آپ دے سکتے ہو آئس کریم کا کلر دھیمے دھیمے چینج ہونے لگا ہے تو اب اس کے اوپر سے ڈالا جا رہا ہے انار فلیور یہ تو جان ہے آئس کریم کی آپ دے سکتے ہو کتنا اچھا کلر آ رہا ہے ہماری آئس کریم کا تو انار فلیور ڈالنے کے بعد اب باری ہے اس کے اوپر خش فلیور ڈالنے کی تو اب اب اس کے اوپر اچھے سے کھش فلیور ڈالا جا رہا ہے ذرا سوچیں جب اتنے سارے فلیور کا ٹیسٹ ایک ساتھ موں میں آئے گا تو کیسا لگے گا مطلب تو مزا ہی آ جائے گا تو اس کی ایک پوری لیئر بنائی جا رہی ہے آئس کریم پر تو اب اس کے اوپر ڈالا جا رہا ہے اسٹوبری فلیور جس کے بینہ آئس کریم تو ادھوری سے لگتی ہے تو اس کی بھی ایک پوری لیئر ڈالی جا رہی ہے جس سے آپ کو ہر ایک بیٹ میں اس کا فلیور مل سکے تو آج بہت مزا آنے والی ہے اس روڈر کوسٹر آئس کریم کو ٹیسٹ کرنے میں تو اسٹوبری کے بعد اب باری ہے اس کے اوپر چوکلیٹ ایڈ کرنے کی تو بھائیہ اس کے اوپر ڈالنا ہے چوکلیٹ تو اس کی بھی ایک پوری لیئر ڈالی جائے گی ہماری پوری آئس کریم پر تو ابھی تک اتنا کچھ پڑ چکا آئس کریم ہے کہ میں تو بھولی گیا ہوں اگر آپ کو یاد ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتانا کیا کیا پڑ چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو ہماری آئس کریم کتنی شاندار لگ رہی ہے کتنا بیوٹیفل کلر آرہا ہے اس کا تو اسے بیسکلی آپ آئس کریم نہیں بول سکتے ہو کیونکہ اس میں کریم ایڈ نہیں ہوتی ہے اسے روڑی سے بنایا جاتا ہے تو کافی محنت کے بعد ہماری آئس کریم تیار ہو چکی ہے تو آپ بھائیہ آئس کریم کو سرف کرنے کے لیے تیار ہیں تو بھائیہ اسے گھمائیں گے اور ان کے پاس ایک سپیشل نائس جس سے یہ آئس کریم کو ایک طرح سے چھیلیں گے تو دیکھئے بھائیہ نے آئس کریم کو چھیلنا شروع کر دیا ہے آپ دے سکتے ہو کتنی محنت ہے اس آئس کریم کو بنانے میں ایک بھائیہ اسے لگاتار گھما رہے ہیں ایک بھائیہ لگاتار اس کے اوپر فلیور ڈالیں کافی محنت کے بعد تیار ہے یہ آئس کریم تو جس کے بھی دماغ میں یہ آئیڈیا آیا ہے کہ اس طرح سے بھی آئس کریم بن سکتی ہے اس کے لئے تو ایک لائک بنتا ہے تو آئس کریم پلیٹ میں آ چکی ہے اب اس کے اوپر سے ڈالا جا رہا ہے روافزہ جس سے اس کو ملے گا اور زیادہ ٹیسٹ تو آپ دے سکتے ہو کتنا بیوٹیفل لگ رہا ہے روافزے کے بعد اس کے اوپر ڈالی جا رہی ہے چوکلیٹ تو مطلب بھائی آج کے آئس کریم بہت زیادہ زبردست ہونے والی ہے کافی مزہ آنے والا ہے اسے کھانے میں تو چوکلیٹ کو اس میں اچھے سے ڈال دیا گیا ہے تو روافزے اور چوکلیٹ کے بعد اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے چیری تو فائنلی ہماری آئس کریم آ چکی ہے ہمارے ہاتھ میں تو آپ مجھے برداشت نہیں ہو رہے تو میں اسے کھاتا ہوں ملتے اگلی ویڈیو میں